سب بخیر میری اور فادر انائیت کی طرف سے آپ سب کو مسیح خداوند کے پاک بدن اور خون کی عید مبارک ہو اس عید کو منائی جانے کا رواج تیرونی صدی میں فرانس سے ہوا اور آہستہ آہستہ یہ عید پوری دنیا میں منائی جانے لگی یہ عید پاک تسلیس کے بعد آنے والی جمعرات کو منائی جاتی ہے لیکن امریکہ میں پاک تسلیس کی عید کے بعد دوسرے اتوار کو یہ عید منائی جاتی ہے یہ عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم مسیح خداوند کے پاک بدن اور خون کی تازیم کریں آج کی پہلی تلاوت تکوین اس کا چودوں باب اٹھارویں سے بیسویں آئیت تک اور ملک زیادر جو سلم سے تھا وہ روٹی اور میل آیا اور یہ خدا کا قاہن تھا آج کی دوسری تلاوت پہلا کرنٹیوں اس کا گیارویں باب تیسویں سے چھبیسویں آئیت تک جو بھی مسیح خداوند کا بدن کھاتا اور اس کا خون پیتا ہے وہ در حقیقت مسیح خداوند کی موت کا اعلان کرتا ہے جب تک کہ وہ دوبارہ واپس نہ آئے آج کی انجیل مقدس نوکا اس کا نامہ باب گیارویں سے سترویں آئیت تک آج کی انجیل مقدس میں ہم سنیں گے کہ مسیح خداوند نے پانچ روٹیوں اور دو مچھلے کو اپنے آتھوں میں لیا اور اپنے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر انہیں برک کر دی اور انہیں توڑا اور پھر انہیں اپنے شاگردوں کا دیا تاکہ لوگوں میں تقسیم کی جا سکیں الٹار کے خادمین اور پاکلام کے خادمین کو بتایا گیا کہ ہم ہر پاکماس میں مسیح خداوند کی حقیقی موجودگی کا تجربہ کرتے ہیں انہیں مزید بتایا گیا کہ اس عید کا بنیادی مقصد مسیح خداوند کے پاک بدن اور خون کی احبیت کو اجاگر کرنا ہے مسیح خداوند کی کلیسیا سے سچی محبت کی وجہ سے کلیسیا کو مسیح خداوند کا بدن کہا جاتا ہے مسیح خداوند کی اس عید کو عوامی سطح پر منانے کا مطلب ہے کہ ہم اس عید کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور یہ عید ہمارے مشترکہ ایمان کو بھی اجاگر کرتی ہے مسیح خداوند کے پاک بدن اور خون کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم مسیح خداوند سے سچی محبت کریں کیا ہم مسیح خداوند کے پاک بدن اور خون کی عید کے جلوس میں دلچسپی لیتے ہیں یاد رکھئے خدا آپ میں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکتے آمین